محبت کرنے والے کم نہ ہوگے تیری محفظ میں لیکن ہم نہ ہوگے محبت کرنے والے کم نہ ہوگے تم بھی کوئی مشورت ہو تمہیں پتا ہونا چاہیے اس کی پسند کیا ہے جو پتا ہے اور جو بتایا ہے آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پتا مانی آپ کو صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہارائشیں ہیں سہولتیں ہیں نوکر ہیں نرس ہیں ڈاکٹرز ہیں انتا کھانے ہیں تنہائی تنہائی ہے ان کے پاس محبت کرنے والے کم نہ ہوگے محبت کرنے والے کم نہ ہوگے تنہائی کرنے کے بعد بس تھوڑی دیری آنکھ لگی تھی کیوں خیر تو ہے ایسی کیا بات ہو جس زارہ کی نکاح کی بہت انسائٹی ہو رہی ہے جیسے جیسے دن قریب آتے جا رہے ہیں کچھ عجیب سی کیفیت ہوتی جا رہی ہے ارے تو کیا ہوا اب وہ کون سا دور جا رہی ہے بلکل ہمارے قریب ہی ہوگی جس ریلاکس آپ کو کیا ٹینشن ہے زبیر مجھے زارہ کی بہت فکر ہو رہی ہے کیوں کس بات کی فکر ہو رہی ہے بھر سب تیاریاں مکمل ہیں تمام پریپریشنز ہو چکی ہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے پر ہاں اگر کوئی کمی رہ گئی ہونا تو آپ بالکل تکلف نہ کریں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے میری بیٹی کی شادی کی تیاریوں میں ارے یا حاشم کو بھی تو پتا چلے تو زبیر الدین کی بیٹی کو بیا کے لے کے جا رہا ہے کوئی مزاک نہیں ہے understand just relax زبیر زارہ خوش نہیں دیکھتی عجیب سی ہو گئی ہے کچھ تلک سی کچھ خاموش سی باتہ نہیں کیا بات ہے میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہوں ہم کیا زبردستی رو نہیں کر رہے اس کے ساتھ کم آن سوفی ڈونٹ سٹارٹ اگین اوکے یہ تم لوگ پھر وہی ایشوز لے کر بیٹھ جاتے ہیں یہ تم عورتوں کو ہو کیا جاتا ہے جب ایک ایشو ریزولو ہو گیا ہے اس پر تمام ڈسکشن ہو چکی ہے ڈسیجن لیا جا چکا ہے تو بار بار آپ اس موضوع کو کیوں چھیڑتے ہیں وای آپ نے زارہ کو بتایا تھا اس سے پوچھا نہیں تھا سوفی بارہ تیرہ دن رہ گئے ہیں نکاح میں اوکے ڈونٹ سٹارٹ اگین پوچھا تھا یا بتایا تھا now it's irrelevant یہ سب ڈسکشن کرنے کا اب وقت نہیں ہے پلیز دونٹ امبارس می مجھے اس طریقے سے آپ یومیلیٹ مت کریں آپ سب اس بچی کو میں نے سب سمجھا دیا ہے سب کچھ سیٹل ہو گیا ہے اس کی سمجھ میں آ گیا ہے یہ شادی اپنے وقت پر ہوگی اور جیسے تیہ ہوئی ہے ویسے ہی ہوگی do you understand اور ہاں آپ صدقہ بھی دے رہی ہیں آج کل یا صدقہ دینا چھوڑ دیا ہے آپ ایسا کریں آج سے زیادہ صدقہ دینا شروع کر دیں نظر بچ سے بچنے کے لئے ٹھیک ہے اور پریشان نہ ہوا کریں اللہ خیر کرے گا اور بہت اچھے طریقے سے دھون دام سے ہماری بیٹی کی شادی اٹھائی اوکے ہلو ہاں امجد ہاں بھئی وہ تم جو صدقہ کر کے آتے ہو نا ہاں آج تم دو بکرے کر لے نا نہیں بلکہ ہاں دو بکرے روزانہ یہ تک یاد رہے دو بکرے روزانہ ہاں ٹھیک ہے ہاں 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 موسیقی 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 آپ کا سمان انپیک کر رہی ہوں لگتا ہے آپ نے اپنے پرفیوم چینج کیا ہے بڑی ڈیفرنسی فرگننس آ رہی ہے کپروں سے میں ایک کلون کون سا استعمال کروں گا ڈارلنگ یہ تو ہمارے بازانتی خوشبو ہے کیا ہو گیا کیا دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہوں کہ کہیں کوئی دھبا نہ ہوں لاسٹ ٹائم بھی آپ کی شرٹس بھیجوائیں تھی لانڈری کے لیے تو دھبا رہ گیا تھا لانڈری والوں نے کہا کہ کوئی پکا داغ ہے لگتا ہے کہ لپسٹک کا ہے اس وجہ سے نکل نہیں رہا اور انہوں نے واپس بھیجواتی ایک بہا بتاو لپسٹک کا دھبا کہاں سے آئے گا جب تم میرے ساتھ نہیں تھی تو لپسٹک کا نشان کہاں سے آئے گا تم میک اپ کرتی ہے میں تو نہیں کرتی ہے بسے مسیس حسن کا سمجھ نہیں آتا وہ میک اپ بھی نہیں کرتی ہے پھر بھی ان کی سکن کتنی گلو کرتی ہے نا اور تو اپنے آپ کو دیکھو تم نے میک اپ کر کر کے اپنی سکن کو برباد کر لیا موسیقی موسیقی کچھ سکن میں سے پہلے میں آپ ہوں چینج کر کر موسیقی 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 آپ کو بیسے سکول میں آپ بہت بوری سورن رہ ہوں گے آپ کو بھی خیل ہوتے ہوں گے پکا ایم شور اف داٹ کیوں میں نے اپنی لائن ٹکا ہی تھی کیا ہو گیا دادا کوئی نہیں اپنی لائن گئی تھی آپ نے سب کچھ بھول جاتے ہیں آپ سب بھول بھال کے بیٹھے ہیں یہاں ویسے مزے ہیں آپ کے نہ روزہ رکھنا پڑتا ہے نہ کاری صاحب کے آنے کی ٹنشن بس مزے سے اراغ سے چیز کھلتے ہیں آپ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اپنی پوتیوں کو بھی یاد نہیں کرتے آپ ویسے آپ جانتے بھی نہیں ہیں کہ میں کون ہوں کون ہوں تو میں بتاتا ہوں یہ ہمارے کرائے دار کی چھوٹی بیٹی ہے مردین شیخ ہوں میری یاد آج کھو چکی ہے اور اپنے بیٹوں کو میں اپنا کرائے دار سمجھتا ہوں سلیٹ صاف ہے میری کچھ یاد نہیں ہے زکی کو بے چارا دادا کتنی ڈان پڑی ہے نا نادی اور تم سے کان ابھی تک میرے سائنس ہیں کرے بہت گلٹی فیل ہو رہا ہے عجیب سا برا سا ردی کے کاغذ جیسا شاید اس سے بھی انسیگنفیکنٹ مجھے کتنا برا سمجھتا ہے سمجھتا کیا برا ہوں میں یاد بڑا دل دکھایا نا تمہارا یہی تو گا تھا کہ راہ میں چھوڑ کے چلا گیا راستہ بدل دیا یو ایس چلا گیا ہے وہاں پر ایک آدھے فلوڈ ہمم دونک باری کیجول فلوڈ حاملیس ساکوز آدھر سیریس نہیں یاد بسے کتنا گھٹیاں ہوں میں قسم سے دھوکے باز داگہ باز اور درام باز کتنا دل دکھایا ہے میں نے تمہارا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا ہاں طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے میری ٹھیک ہے سوہ پہچینی ہے تھوڈی سی کچھ اچھا نہیں لگ رہا بڑا لگ رہا ہے کوجی بلکل ویسے جیسے تمہیں بڑا لگتا ہوں جیسے تمہیں مجھ سے نفرت ہوتی ہے جیسے تمہیں مجھ سے گھن آتی ہے جیسے تم میری صورت نہیں رہنا چھاہتی ہے اور جیسے تم مجھ سے شدید نفرت کرتی ہے میں تم سے نفرت نہیں کرتی پیار کرتی how insensitive کتنے بے حس ہو تم یہ کومیڈی کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو میرے زخموں کو قریج کے تمہیں مزہ آتا ہے ہر روز ایک نیا تماشا کھلونا سمجھ رکھا ہے مجھے کھلو تو تم رہیو خود سے جب تک یہ زخم نہیں بھریں گے زارہ تم خوش کیسے رہ سکتی ہو for god's sake اس چپٹر کا کلوجر بہت زوری ہے تمہیں بدلہ لینا ہے تم مجھ سے لو اپنے آپ سے مت لو اور اگر تمہیں نفرت بھی کرنی ہے تم مجھ سے کرو اپنے آپ سے مت کرو for god's sake اپنے آپ کو ماف کر دو تم اپنے آپ کو ماف کرو گی تو خوش رہ سکو گی کب تک اپنے آپ کو تم اس غلطی کی سزا دیتی روگی کہ تم نے ایک غلط انسان سے بھابت کی دی اور وہ جو حاشم اسے دیکھ کے تمہاری آنکھوں میں کیسے سائے لہر آ جاتے ہیں تمہارے ہونٹوں کے کنارے مسکرانا بھول جاتے ہیں تمہاری پلکیں کیوں بار بار بھیگ جاتی ہیں اور اس کے باوجود تم خام خام مسکرائے جاتی ہیں کیوں سب ٹھیک ہو جائے گا صرف دو ہفتوں کی باتیں آتے ہیں پھر سب ٹھیک ہو جائے گا پھر میں کہیں اور چلی جاؤں گی تم یو ایس چلی جاؤگے دو تین کیجول فلرٹ کرنے ہیں بس قصہ ختم یہ صرف عید سے پہلے تک کی ٹنشن ہے تم پریشان نہ ہو معاف کر سکتی ہو جائے بہت دیل ہو چکی کی میں فیل میں لیکن ہم نہ ہوں گے محبت کرنے کے پاس اسگیز میں ہشن کا فان so we beat on the boat against the current burn back ceaselessly into the past ceaselessly into the past جاہاں میں کون ہوں تم زکی ہو زکی الدین شیخ پر میں کون ہوں تم کون ہو جہاں رہا اور وہ دو بچیاں زارہ اور نادیا جنید زبیر یہ سب کون ہیں اب میں کون ہوں سکی دیکھو جنید رو رہا ہے جنید جنید کون ہے وہ پیارا سا بچہ گول مٹول سا جس کی آنکھیں بے کل تم جیسی ہیں اور جس کے پال مجھ جیسے ہیں کونگری آلے کالے اور جس کے یہاں اور یہاں کونگری آلے کونگری آلے کونگری آلے کونگری آلے سو جاؤ ممکر مروں میں کون ہوں جنید گول مرم سو جاؤ چندہ کی نگری سے آجا ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ کیا کہنا تھا حاشل وہیں کل کوئی دعوت ہے ان کا کوئی بزنس پارٹنر ہے جو دبائی سے آرہا ہے وہ لوگ اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے بھی انوایٹ کیا ہے کیا پہن کے جاؤ گی سارا ساری پہن رو ہوت پیاری لگو گی پاپی کو فون کرو بالے سے بلاوز بنوالے گی دو گھنٹے بھی سلکے آ جائے گا مجھے بھی بنوا دے نا بلاوز میں بھی ساری پہن لے گی تم تو چپ کرو ہر باپ پر ٹانگڑاتی ہو تو میرا خیال ہی نہیں ہے کسی کو کیا کروں میں نادیا زارا کی شادی ہو رہی ہے بیٹھا تو میری بھی شادی کرا دے نا میری بھی بلاوز بنیں گے پھر اوف تو بھی لیکٹور بن کرو فلمی دیکھنا بن کرو جاو وزو کرو تلاوت کرو کیسے کروں گی ختم پورا قرآن پاک تو پھر کرو نا فون اس کو پاپی کو کیا ہوا بیوی کیا میری جان تبھی تو سیکھ سہی ہے کچھ نہیں سر میں در دور ہے بس کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو سارا سارا دن اسی طرح نہ افتار میں کچھ کھاتی ہو سہری میں بھی آج تم نے ملکشیب تک نہیں پیا اتنا زرہ سا بھو نکلا آیا تمہارا ماما آئے موکے آئیو کونسی والی ساری پہنے بلاک والی یا مجھو جو میری بیٹی کا دل چاہے باتا ہے ماما کسی بھی چیز کا دل نہیں چاہتا آپ جو کہیں گی میں وہ بہن لوں گی زارا تم خوش ہو آپ بتائیں کیا میں خوش ہوں تو تمہارے مجھ سے سننا چاہتی ہے کہ تم خوش ہو میں پاپا کو نہ خوش کر کے خود کبھی خوش نہیں رہ سکتی میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں محبت کرنے والے کم نہاں خیر دخل تو ہماری زندگی میں بہت دیتی تھی سوچیں ہمیں ہنیمون پہ نہیں جانے دیا شادی کے بعد اور کچھ چلی گئی لنڈن سمجھ میں ابھی تو شکر کرو سوفیہ جو سختیاں میرے اور جنید کے حصے میں آئیں آپ سب تو ان سے بچے رہے تو زارا نے آپ سے بات نہیں کی تو آپ نے کہا آج نادیا سے بات کرتا ہے نا ویری انفیر اتنا گھٹیاں سمجھ گئے تم مجھے محبت کرنے والے کم نہاں